ناظرین اسلام ٹوڈے میں ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم علامہ صاحب سے جو حافظ قاظم رضا صاحب نکوی صاحب ہیں ان سے کہیں گے کہ دونوں حضرات کی ہم نے گفتگو سن لی آپ بتائیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے موضوع کے مطابق رجوع کے حوالے سے چونکہ یہ متعلق ہے طلاق سے طلاق کے بعد رجوع جیسا کہ ابھی آیات تلاوت کی علامہ صاحب نے دوسرے پارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ مولانا صاحب نے بتایا طلاق ایک وقت میں اگر سو مرتبہ بھی آدمی کہے کہ طلاق 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 تو وہ طلاق ایک ہی شمار ہوگی میرے برادران کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا لیکن فکر جعفریہ میں ہزار مرتبہ بھی طلاق 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 کہے تو طلاق نہیں ہوتی جب تک جس انداز میں نکاح پڑا جاتا ہے اسی انداز میں طلاق کے لیے باقیدہ ہوش و حواس کے ساتھ بجبر و کراہ نہ ہو اور مجبور نہ ہو نیت بھی ہو اور ارادتاً اجازت دے اور جس طرح طلاق نکاح پڑا جاتا ہے نکاح کے سیغے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر خود جانتا ہو آدمی تو وہ سیغے ادا کرے اگر خود نہیں جانتا تو عالم کے ذریعے وہی سیغے طلاق کے ادا کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے طلاق ہوتی بنیادی وضاحت جو میں نے ارد کرنی تھی اس سلسلے میں پہلے بھی ایک چینل پر بہت پریشانی ہوئی میں فقہ جعفریہ کی بات کرتا تھا وہ لڑائی کرتے تھے اس حوالے سے میں نے انہیں گزارش کی کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ اپنے حوالے سے بتا رہے ہیں میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے ارد کر رہا ہوں طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہزار مرتبہ بھی کہی جائے جب تک وہ خود یا جاننے والا ہو سیغے ادا کرے یا کسی جاننے والے عالم کو وکیل بنایا اور وکیل کی حیثیت سے وہ سیغہ جاری کرے تب طلاق اب اصل مسئلہ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے رجوع تو طلاق جس انداز سے میں نے ارض کی ہے جس طرح مولانا فرما رہے تھے فقہ جعفریہ ہو فقہ انفیہ ہو دیگر ہو یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی ہر ایک سمجھتا ہے اپنے اپنے سلسلے کے مطابق اور اسلام کے ہی طریقے ہیں جس حوالے سے طلاق جب ہو جائے تو اس کے بعد رجوع کا طریقہ کیا ہے پہلی طلاق جب ہو جائے تو اس کے بعد جب تک عدت پوری نہ ہو اس سے پہلے ہر وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کا طریقہ میرے برادران نے بھی بتایا یہی رجوع کا طریقہ ہے کہ وہ کسی انداز میں ثابت کر دے اپنے بیوی کا بازو پکڑ کر مسکرا کر دیکھ کر کہہ کر جس انداز میں بھی ثابت کرنا چاہے کہ میں اسے اپنی بیوی سمجھتا ہوں تو وہ اس کی بیوی ہو جائے گی اس کے لیے اسے ضرورت نہیں ہے دوبارہ نکاح پڑھوانے کی کال لے لے ہلو ہلو جی ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی میں میسیس نہیں بات کر رہی ہوں جی فرمائے مجھے اپنے بیٹے کا پتا کرنا تھا اس میں ہے نا رات کے وقت اس میں نین کی گولیاں کھائی نہیں تھی جی جی اور اسی گران اس نے اپنی بیوی کو میسیج کر کے تین طلاقیں دیئی ہیں آچھا تو اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں سب جگہ پتا کروایا ہے تو اس کو پھر صبح جب تھوڑا ہوش بھی آیا ہے تو اسے میں نے پوچھا کہ تم نے کلاق دے دی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ممی میں نے کلاق دے دی ہے تو اب ہم نہیں کہا رہے کہ کلاق ہو جس تیم اس نے گولیاں کھائی تھی وہ نشے کی آلت میں تھا جی جس تیم اس نے گولیاں کھائی تھی میری بہن وہ نشے کے آلت میں تھا اس وقت نین کی پل سے اس نے کھائی نہیں تھی نین کی گولیاں کھائی ہوئی تھی اور میسیجز اپنی بیوی کو کر رہا تھا اور وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑا ہوئی سارا مسئلہ یہ ہے آچھا چل ٹھیک ہے کس سے جواب چاہتی ہیں آپ کس طرح رجوع کریں کتنا ٹائنگ ہے کیونکہ ابھی وہ کسی کی بات نہیں سن گئے میری بہن آپ کس سے سوال کرنا چاہتی ہیں مطلب اہل حدیث جو ہمارے قرآن آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مولانا صاحب آپ نے سوال تو سنی لیا ہے جی میں نے سن لیا ہے اس صورت میں میسیج اس صورت میں ازروع قرآن سنت ایک طلاق تو ہو گئی ہے وہ چاہے خوشی میں دی جائے یا غصے میں دی جائے یا مساک میں دی جائے ازروع قرآن سنت چاہے نشے میں ہو یا چاہے جو بھی ہو وہ ایک طلاق ہو چکی ہے مگر نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں اور جیسے کہ علماء نے بتلایا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے میری تمہاری نرازگی ختم ہے اور ہم میہ بیوی ہیں اور وہ غصے کے حالت میں ہو گیا یا نشے کے حالت میں تو ایک طلاق اس کی ہو گئی اب ان کے پاس دو طلاقوں کا حق باقی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ آئندہ تین طلاقوں کا حق استعمال نہیں کر سکتے ایک طلاق ان کی ہو گئی ہے مگر نکاح بلکل باقی ہے اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوا ٹھیک جی مولانا صاحب دیکٹر صاحب لانسو اس میں یہ ہے کہ اس کے الفاظ دیکھنے پڑیں گے کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے ٹھیک اگر تو الفاظ ایسی ہیں جیسے علامہ صاحب نے کہا طلاق 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 پھر اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد اس کی نیت پوچھی جائے گی ایک نیت کے ساتھ اگر اس نے صرف تقرار کیا لفظوں کا اس کی نیت ایک ہی تھی تو ایک ہی ہوگی اور اگر اس کی تین طلاقی نیت تھی اور وہ صبح جب وہ جا گا جو ظاہر ہے کہ نشے کی حالت نہیں ہے وہ اس نے پلز کھائی ہیں لیکن نیند کی حالت میں نہیں تھا اس سے نشہ نہیں چڑھتا ایک نشے کی گولیاں ہوتی ہیں جب آدمی ہوش میں آتا ہے نشے کی حالت کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے تو اس کو اپنی بات کا علم نہ ہو کہ اس نے کیا کہا ہے تو جو اس نے پلز کھائی ہیں اس کا اثر ہی ہوتا ہے نیند اس کو نہیں آئی لیکن اس نے گولیاں کھائی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ ہوش میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہوش و حواس کے ساتھ طلاق دی ہے تو اب اس کے الفاظ دیکھنے پڑیں گے کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے اگر تو اس کی تین طلاق کی نیت ہے اور تین طلاق کے ساتھ تو انہیں تین الفاظ کہیں پھر ہنفی مسئلہ کے مطابق احناف کے مطابق اس کی تین طلاقیں ہو گئی اگر اس کی ایک ہی نیت ہے تو پھر ایک طلاق ہو گئی جی کاظر سلسلے میں پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر ہوش و حواس میں بھی فقہ جعفریہ کے مطابق کوئی آدمی خود طلاق 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 کہے سینکڑوں مرتبہ کہے تب بھی طلاق نہیں ہوتی جب تک ہوش و حواس کے ساتھ کسی کو وکیل بنا کر یا خود وہ جانتا ہو مسائل سے آگا ہو اور اس حوالے سے وہ سیغے جاری کرے جس طرح نکاح کے سیغے ہیں اسی طرح طلاق کے سیغے ہیں یہ لفظ طلاق طلاق کہنے سے فقہ جعفریہ میں کبھی طلاق نہیں